لوٹ رہا گیا ہے لوگوں کو دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے کے سستے پلاؤٹ دو کے ہزاروں لوگ لوٹے ہیں یہاں پر میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بتانی کے لیے آپ لوگ محفے ہوشیار رہے ہیں یہ ایک ویڈیو بنانا میرے لیے ایک دشمنی مورنہ بھی ہے سلام علیکم دوستو میں ہوں انتخاب سوری اور جت جگہ میں کھڑا ہوں یہ اصل میں گڑاب میں ایک جگہ ہے آپ نے سنا ہوگا یہاں پر گلچنے الوی کے نام سے کبھی بورڈ لگتا ہے میرے پیچھے اور کبھی جو ہے یہاں پر جو ہے اسٹیٹ بینک کے نام سے کبھی لوٹا گیا ہے یہاں پہ یہ دراصل یہاں پہ لوٹا گیا ہے لوگوں کو دو دو ڈھائی ڈھائی تین تین لاکھ روپے کے سستے پلوٹ دو کہ ہزاروں لوگ لوٹے ہیں یہاں پر میں یہاں پہ ویڈیو بنا رہا ہوں یہ بتانی کے لیے آپ لوگ اس سے ہوشیار رہے ہیں یہ ایک ویڈیو بنانا میرے لیے ایک دشمنی مورنہ بھی ہے لیکن مجھے اللہ سے علاوہ میں نہیں ڈرتا کسی سے الحمدللہ اور یہ میں بتانا چاہتا ہوں لوگوں کو کہ یہاں پر ہوشیار رہے ہیں اس جگہ پہ تین سالہ زمین ہے اور یہاں پہ کئی بات دھوکے کیے گئے ہیں یہاں پر اور مختلف ناموں سے آتے ہیں حلقہ سٹیٹ بینک کی سوسائیٹی ہیں سہی ہیں اور جگہوں پر لیکن کبھی سٹیٹ بینک سٹاف کے نام سے کبھی سٹیٹ بینک کے فلا کے نام سے اور لاسٹ ٹائم گلچہ نے الوی کا یہ یہاں پہ بورڈ لگایا گیا تھا اور آپ نے یہ خبر بھی دیکھ لیں اخبارت میں یہ لوگ گرفتار ہوئے ہیں نیپ نے اٹھایا ہے ان کو اور یہ پہلی بھی کیس چلتا رہا ہے اور اس کے بغیدہ نوٹیفیکیشن بھی جاری ہو چکے ہیں تو جناب یہ ہے وہ جگہ جس کا میں نے آپ کو ابھی ویڈیو میں ذکر کیا اور یہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں بغیدہ کبھی پول لگائے گئے تو کبھی دیواریں کھڑی کرنے کوشش کی گئی ہے اور کبھی پلرز آپ کو نظر آ رہے ہیں اور یہاں پر یہ علاقہ ہے دراصل یہ روڈ چل رہی ہے آپ یہ سامنے دیکھیں یہ روڈ چل رہی ہے اور یہ گڑاب سٹی کے طرف روڈ جا رہی ہے اور یہاں پہ جو بسیکلی آگے زمینیں صحیح بھی ہیں کافی زمینیں صحیح ہیں لیکن دراصل یہاں پر یہ دیکھیں یہ آپ دیکھیں یہاں پر بغیدہ پلرز بناتے ہیں لوگوں کو لوٹتے ہیں اس کے بعد پھر غائب ہو جاتے ہیں نئینے ناموں سے آتے ہیں نئینے چہروں سے آتے ہیں اور اس کے بعد یہ لوٹ کا سلسلہ جو ہے جاری ہے گورنمنٹ سوتی رہتی ہے خاموش رہتی ہے جب لوگ لوٹ جاتے ہیں تو پھر ہوش آتا ہے تو دوستو ان جگہوں پہ آپ ہوشیار رہیں اس جگہ پر ناظرین یہ جو آپ دیکھ رہے ہیں بورڈ یہ گلچنِ الوی جس کا میں نے ذکر کیا یہ سٹیٹمنٹ کو پاکستان کی نام سے یہ سوسائٹی بنائی جاتی ہے کبھی ایمپلائیز کے نام سے کبھی اس کے نام سے دراصل سٹیٹمنٹ سے کوئی تعلق اس کا نہیں ہے اسٹیٹمنٹ کی اور جو سوسائٹیز ہیں وہ تو صحیح ہو سکتی ہوں گی لیکن یہ جگہ اس جگہ پہ یہ بورڈ ابھی پچھلے دنوں نے ہٹا دیا گیا اس سے پہلے یہ اسٹیٹ بینک کے مختلف ناموں سے مشہور بھی جگہ ہے اور اسٹیٹ بینک کے نام سے یہاں پر کبھی اسٹیٹ بینک ایمپلائیز کبھی اسٹیٹ بینک ایک کوپریٹیف کے نام سے یہاں پہ یہ بورڈ لگا کے یہاں پہ غریبوں کو عام عام کو لوگوں کو لوٹا گیا ہے یہ بورڈ آپ پہچاننے ہیں یہ دراصل اسٹیٹ بینک کے نام سے یہاں پہ اس جگہ پہ پہلے بھی فراڈ ہوا ہے اور یہاں پہ سستے پلوڈ کے نام سے کبھی دو لاکھ کبھی دھائی لاکھ کبھی ایک لاکھ دو لاکھ تین لاکھ کبھی بھی آپ کو ایڈ ملیں گے جس میں اس پر ایک ایک لاکھ دو دو لاکھ کے لوگ بیچ رہے ہیں فائل لے کے بیٹھ رہے ہیں کاروائی کر کے اچھا ہے گرفتار کیا گیا ہے نیپ نے گرفتار کیا ہے اور اغبارت میں اس کے خبریں بھی جاری ہو چکی ہیں کہ یہاں پہ ناظرین آپ کو میں اس لوکیشن پہ لیکے جا رہا ہوں جہاں پہ لوگ لٹے ہیں بیس سال ہو گئے اور یہاں لٹتے آ رہے ہیں شکر ہے کہ پچھلے دن میں کاربائی کی گئی ہے آپ یہ دیکھیں کہ یہ ایم ٹین ہے آپ کو یہ ایم ٹین نظر آ رہا ہے ایم ٹین جو ہے یہ دراصل نوردن بائی پاس ہے تیسر ٹاؤن ہے اور گلچنے میمار ہے گلچنے میمار سے آپ آگے بڑھتے ہیں آہ ڈریم ورلڈ بغیر کا راستہ ہے یہ روڈ سیری ڈریم ورلڈ کی آہ وائٹ پٹی میں نظر آ رہی ہے آپ کو یہ جاری ہے تیسر ٹاؤن سے ہوتے ہوئے پھر اس کے بعد یہ آگے آپ بڑھتے ہیں تو یہ وہ روڈ جو کہ کتھر پارک کے نام سے کتھر پارک آگے شکار کی جگہ ہے وہاں سے یہ روڈ سیری نوردن بائی پاس سے ہوتی ہوئی اور یہ وہ جگہ ہے جہاں پر آپ جو ہے جہاں نشان آپ کو نظر آ رہا ہے اس سے پہلے بھی آپ کو یہ سوسائٹی کا نام نظر آئے گا تو وہ سوسائٹی دراصل نہیں ہے جو کہ اسٹیٹ بینک سوسائٹی اسٹیٹ بینک سوسائٹی دراصل اس جگہ جالی بنائی گئی ہے یہ وہ جگہ ہے جو سالم آگے دیکھیں سالمہ مجمانی گوٹ جو مشہور ہے یہ سالمہ مجمانی گوٹ مشہور آ رہا ہے جو کہ وہاں پہ بہت پرانا لیز گوٹ ہے باقیدہ ایک سو اٹھاسی اٹھاسی اکڑل اس کی لیز ہے باقیدہ اور یہاں اطراف اس میں آپ دیکھ رہے ہیں مختلف فارم محسس وغیرہ بنے مختلف چیزیں کیٹل فارم وغیرہ بنے میں اور اسی جو کرتھر پارک ہے کرتھر پارک کے ساتھ ساتھ جو ہے یہ یہ بالکل یعنی زمین کے ساتھ جہاں آپ نے ہم نے ویڈیو کھڑے ہو کے بنائی تھی یہاں پر یہ وہ جگہ ہے یہ وہ قتلگاہ ہے جو کہ غریب اور عام لوگوں کا خون چوسا گیا ہے اور ان سے ان کو لوٹا گیا ہے ان کو ان کو سخت سزا ہونی چاہیے اور ان کے جو ہے وہ ایک مثال قائم ہونی چاہیے اور اللہ تعالیٰ اسی کروائی ہمارے ملک میں ہوتی رہے کہ جو بھی لوٹ رہا ہے یہ پیچھے جو اسٹیٹ بینک ہے یہ وہ نہیں ہے ملکہ یہاں پر ہے وہ اس نام سے جو ہے اس کو جو ہے وہ فراڈ کیا گیا ہے تو یہ نقشے کے ذریعے جگہ کو سمجھ لیں اور اس فراڈ سے ناظرین آپ سب جو ہم محفوظ رہے ہیں انشاءاللہ شکریہ علوی کے نام سے یا اسٹیٹ بینک کے نام سے اس جگہ پہ جہاں پہ میں کھڑا ہوں یہ دراصل صالح محمد جمانی گوٹ کے پاس ہے یہ علاقہ یا یہ کہلیں دے شائش ہی پہ یہ علاقہ دے اللہ فائی ہے یا یہ سمجھ لیں کہ نورڈن بائی پاس پہ اگر آپ گلچرے میمار سے آ رہے ہیں آہ ڈریم ورلڈ سے سیدھا آ رہے ہیں تو اسی رہی روڈ آئے گی اور یہ روڈ سی رہی یہاں سے جائے گی تو لہذا آپ سے بتانے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں پر آپ کسی بھی قسم کے دھوکے سے محفوظ رہے ہیں یہاں پہلے بہت دھوکے ہوئے ہیں یہاں بار بار گراتے ہیں پھر یہاں کھڑا کر دیا جاتے ہیں دیواروں کو اور پیلار اس کو پھر لوٹا جاتا ہے لوگوں کو کئی سیکھڑوں لوگ ڈوبے ہیں اور آج تھے کہ ان کی رقم ڈوبی بھی ہے تو بس مقتد یہ تھا کہ وڈیو بنانے کا کہ آپ کو ہوشیار کرو میری گزارش ہے کہ آپ میری چینل کو ابھی تک سرپسٹائب نہیں کیا تو سبسکرائب کریں ان معلومات کو آگے بڑھائیں تاکہ لوگ مستفید ہو سکیں بہت شکریہ